اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف فاریو کے معزز سامائین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک وطالعہ کے فضل و کرم سے حیر و افیت سے ہوں گے اور دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو ہر پرشانی مصیبت لوگوں کے شرح حسد اور نگانی افات سے بچائے سید و تراندستی عطا کرے اور اپنی ایمان میں رکھے آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے آمین سم آمین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی خاص مجرب اور طاقتور انبل لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس انبل کے کرتے ہی انشاءاللہ با فضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے کا قبول فرمائے گا آپ پر اپنی رحمت کی بارش فرمائے گا یاد رکھیں جب آپ اس انبل اس وظیفے کو کریں گے تو جو کلامات آپ بڑھیں گے اللہ رب العزت اس کا جواب آپ کو ضرور دے گا آج کا وظیفہ قرآنی صورت الفاتحہ پر منصر ہے اور اسے باب القرآن بھی کہا جاتا ہے صورت شفاہ بھی کہا جاتا ہے ام القرآن ام القتاب بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ اور بھی نام حدیث مبارکہ میں ہیں اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہر پرشانی کا حل رکھا ہے ہر مسیبت سے نجات کا حل رکھا ہے ہر بیماری سے نجات کا حل رکھا ہے ہر مشکل مسیبت سے نجات کا حل رکھا ہے یاد رکھیں پورے قرآن پاک کا نچوڑ اس صورہ مبارکہ میں ہے جو بندہ اس صورت کو سمجھ کر پڑے گا ترجمے کے ساتھ پڑے گا میرا اللہ اس کی بہت ہی نزدیک ہو کر دعا کو سنے گا حجات کو پورا کرے گا تمام مقاصد میں اسے کمیابی و کامرانی عطا فرمائے گا بہت آسان سا چھوٹا سا عمل ہے اس عمل کو کر کے دیکھیں آپ خود حیران رہ جائیں گے یاد رکھیں اس صورت کا سب سے زیادہ مشہور نام فاتحہ القتاب یا الفاتحہ ہے فاتحہ ابتہ اور شروع کو کہتے ہیں کیونکہ ترتیب خطی میں یہ صورت کران مجید کے ابتہ میں ہے اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے فاتحہ کا معنی کھولنے والی کے بھی ہیں کیونکہ یہ صورت کران مجید کے علوم بے پایاں کی چابی ہے اس لیے بھی اسے فاتحہ کہا جاتا ہے اس صورت کے اور بھی کئی نام ہیں مثلا ام القتاب ام القرآن چنانچہ بہاری شریف میں صورت فاتحہ کا نام ام القتاب اس لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن شریف کی کتابت کی ابتہ اسی سے ہوتی ہے اور نماز میں قرآن بھی اسی سے شروع ہوتی ہے ام القرآن اسے اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی اصل اور جملہ مقاصد قرآن پر مستمیل ہے سارے قرآن شریف کا حلاسہ ہے یا یوں کہیں کہ سارا قرآن شریف اسی کی تفسیر ہے اس صورت شریف کا نام الصبع المثانی بھی ہے یعنی ایسی سات آیات جو بار بار درائی جاتی ہیں چونکہ صورت فاتحہ کی سات آیات ہیں اور اسے نماز کی ہر رکت میں درائی جاتا ہے اس لیے خود اللہ پاک نے قرآن شریف کی آیات شریفہ میں اس کا نام الصبع المثانی اور قرآن العظیم رکھا ہے یعنی اے نبی ہم نے آپ کو ایک ایسی صورت دی ہے جس میں سات آیات ہیں جو بار بار پڑی جاتی ہیں اور جو عظمت و ثواب کی بڑائی کے لحاظ سے سارے قرآن شریف کے برابر ہیں چنانچہ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت شریف ہے جس سے دس ہزار مسائل نکلتے ہیں اس صورت شریف کا نام الصلاة بھی ہے چنانچہ صحیح مسلم میں باروائیت عزرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالی عن منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی صورت فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے نصف میرے لئے ہے اور نصف میرے بندے کے لئے ہے اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو جواب میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و سنا بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے ایہ کا نابدو ایہ کا نستائین تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہیں کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالی کی حمد و سنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی پھر جب بندہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انعمت علیہم غیر المغدوبی علیہم والدعالین آخر تک پڑھتا ہے تو حق تعالی فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہیں اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی اس لیے پیارے ناظرین جب آپ اس عمل اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا ضرور جباب دیں گے پیارے ناظرین سورت فاتحہ کا پڑھنا بہت زیادہ برکات کا حامل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورت فاتحہ کی نظیر نہ ترات میں نازل ہوئی ہے نہ انجیر اور زبور میں اور ناہود کران کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے پیارے ناظرین اب ہم آپ کو اس عمل اس وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یا پھر نماز تحجت کے وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے یعنی کہ نماز عشاء کے بعد جب آپ سونے کے لئے لیٹیں تو آپ نے اول آہر تین مرتبہ سات مرتبہ یا پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر تیتیس مرتبہ سورت فاتحہ کا ورد کرنا ہے سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے یا پھر جب رات کو آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے وضو کر کے دو رکعت نماز تحجت ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اول آخر تین مرتبہ سات مرتبہ یا پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر تیتیس مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے سورت فاتحہ کا ورد کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے توبہ و استغفار کرنا ہے اور پھر آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی مشکل ہے جو بھی پرشانی ہے جو بھی مصیبت ہے آپ اس کے لئے دعا کریں انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا آپ اس عمل کو اس وظیفے کو ہر مشکل کے لئے ہر پرشانی کے لئے ہر مصیبت کے لئے ہر حاجت کے لئے کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی مراد ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی آپ اس کے لئے اس عمل کو کر سکتے ہیں اپنی مصیبتوں اپنی پرشانیوں اپنی مشکلات کو حل کروانے کے لئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ ان کے لئے اس عمل کو کر سکتے ہیں رزق میں برکت کے لئے کاروبار میں برکت کے لئے گھر میں برکت کے لئے اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لئے اگر آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے اور آپ ملازمت چاہتے ہیں تو ملازمت کے لئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں پیارے ناظرین یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول کس طرح فرماتا ہے کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو باروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اللہ نگے وانے